کیو بیک میں صوبے میں کرونا وارس کے نئے 69 کیسز ریپورٹ ہوئے جو 22 مارچ کے بعد سے کیسز کی سب سے کم تعداد ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینریڈین صوبے کیو بیک میں کرونا وارس کے نئے کیسز اور علاقتوں میں کمی کا سلسل آجواری ہے صوبے میں مارچ کے مہینے کے بعد سے پہلی بار صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وارس سے کوئی حلاقت ریپورٹ نہیں ہوئی صوبے میں کرونا وارس سے حلاق ہونے والوں کی تعداد 5,417 ہے صوبے میں کرونا وارس کے نئے 79 کیسز ریپورٹ ہوئے جو 22 مارچ کے بعد سے کیسز کی سب سے کم تعداد ہے کیو بیک کے اسپتالوں میں کرونا وارس کے زیر علاج مریضوں کی مجموعی تعداد 520 ہے جبکہ 57 مریض آئی سی یو میں زیر علاج ہے صوبے میں ایک دن میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والے مزید 184 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں واضح رہے کہ کینیڈا کا صوبہ کیو بیک ملک بھر میں کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے کیو بیک میں مختلف مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن لیکس آن زون کی آگ سب سے بڑی قرار دی جا رہی ہے جس میں جزیرے مانٹریال سے ڈیر گناہ بڑا ربا متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں کینیڈین صوبے کیو بیک میں جنگلات میں لگی آگ نے تباہی مچائی ہوئی ہے جبکہ حکام بارش کی امید کیے ہوئے ہیں لیکن لیکس این یون کے شمال میں لگی آگ نے بہتر ہزار ہیکٹر رگبے کو جلا کر رکھ دیا کیو بیک میں جنگلات میں لگنے والی ہالناک آگ نے ساٹھ کے قریب کارٹیج کو مکمل طور پر جلا دیا ہے پابلک سیفٹی کے وزیر نے اعتراف کے علاقوں کو خالی کرنے کی ہدایت کر دی جبکہ وہاں کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ہیٹ ویو اور خوشک سالی آگ لگنے کی اہم وجوہات ہیں کیو بیک میں مختلف مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن لیکس اینگ یون کی آگ سب سے بڑی قرار دی جا رہی ہے جس میں جزیرے مونٹریال سے ڈیڑ گناہ بڑا رکبہ متاثر ہوا ہے موین کرمانی مسلم کمیونٹی آف کیو بیک کے بورڈ آف میمبر کے علاوہ مسلم کمیونٹی سکول کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں مرہوم سماجی کاموں میں برچڑ کر حصہ لیتے تھے نوائے پاکستان اور پرائم کنیڈا کی ٹیم غم کی زگھڑی میں لواکین کے ساتھ شامل ہے اور مرہوم کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں پاکستانی کمیونٹی کے معروف استاد اور قائد موین قیرمانی اسی برس کی عمر میں طویلہ لالت کے بعد انتقال کر گئے مرہوم کی چند برس قبل ہارٹ سرجری ہوئی تھی جس کے بعد وہ بہتر تھے لیکن مارچ دوہزار بیس میں انہیں دوبارہ ہارٹ پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے وہ لیکشور ہسپتال میں زیرے علاج تھے اور گزشتہ دنوں انتقال کر گئے مرہوم نے سوگواران میں اہلیا اور ایک بیٹا چھوڑا ہے مرہوم کنکوڈیا یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اس کے علاوہ وہ مسلم کمیونٹی آف کیوبک کے بورڈ آف میمبرز کے علاوہ مسلم کمیونٹی سکول کے پرنسبل بھی رہے ہیں مرہوم سماجی کاموں میں برچڑ کر حصہ لیتے تھے ان کے انتقال سے پاکستانی اور مسلم کمیونٹی میں غم کی اسی کیفیت ہے مرہوم کو پیر کے روز سینڈ چارلس کے قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا نوائے پاکستان اور پرائیم کینیڈا کی ٹیم غم کی اس گھڑی میں لوائقین کے ساتھ شامل ہے اور مرہوم کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہے اجاز چودری کی ہلاکت پر پاکستانی اور مسلم کمیونٹی میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے جبکہ اتجاج بھی کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اجاز چودری کے علی خانہ نے پولیس افسر کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے جس نے ذہنی مریض شخص کو گولی ماری تھی پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے پاکستانی نجات کینیڈین شہری اجاز چودری کے علی خانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے نون ایمرجنسی لائن پر کال کی تھی لیکن اس کا انجام اجاز چودری کی موت پر ہوا نیشنل کانسل آف کینیڈین مسلمز اربن الائنس آن ریس ریلیشن اور مسلم کانسل پیل نے ایک نیوز کانفرنس کی جس میں اجاز چودری کو گولی مارنے والے افسر کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا یو اے آر آر کے محمد حاشم نے کہا کہ پولیس کے ساتھ بھی ایسا ہی انصاف ہونا چاہیے جیسا کہ باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جس افسر کے ہاتھ ایک شہری کے خون سے رنگیں ہیں اس پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ اجاز چودری کی ہلاکت پر وہاں کی پاکستانی اور مسلم کمیونٹی میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے جب کہ اعتجاج بھی کیا جا رہا ہے کینیدہ کے اعلی مرکزی بینکر کا کہنا ہے کہ کورونا وارث کی وبا سے طویل مدتی معاشی نقصان ہوگا اور ملک کو اس نقصان سے نکالنے کے لیے ایک طویل اور مشکل کورس کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بینک آف کینیڈا کے گورنر کا کہنا ہے کہ کورونا وارث سے متاثر ہونے والی معیشت کی بحالی طویل اور مشکل ہوگی بینچ مارکی شرح سود 0.25 کم نہیں ہوگی لیکن دیگر کوششیں جاری ہیں کینیڈا کے اعلی مرکزی بینکر کا کہنا ہے کہ کورونا وارث کی وبا سے طویل مدتی معاشی نقصان ہوگا اور ملک کو اس نقصان سے نکالنے کے لیے ایک طویل اور مشکل کورس کی ضرورت ہے گورنر کی حیثے سے اپنی پہلی تقریر میں ٹیف میکلم کا کہنا ہے کہ مرکزی بینک کو اس سال کی تیسی سے ماہی میں ترقی کی توقع ہے کیونکہ لوگوں کو کام پر واپس بلایا گیا ہے اور گھر والے اپنی معمول کی کو سرگرمیاں پابندیوں میں آسانی کے ساتھ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے متنبع کیا ہے کہ کینیڈا کو آنے والے مہینوں میں مختصر اور تیز موشی باؤنس بیک کی توقع نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جسمانی دوری کے جاری قوانین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کام کی جگہیں اتنی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی ہیں جتنی پہلے ہوتی تھی انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے خدمات کی فرامی مشکل ہی رہے گی کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے بائیس ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار چاہ سو چھتیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ سولہ سو سنتیس ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وارس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,436 تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم وہاں آپ کرونا وارس کے کیسز میں کمی آنے لگی جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی صوبے بھر میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد 54,835 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,417 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریوں میں کرونا وارس سے 33,637 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,600 ہے البرٹا میں 7,736 افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 153 افراد کرونا وارس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 2822 افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 179 ہے امریکی اخبار کو انٹرویو میں ٹرم نے کہا کہ ایف بی آئی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ معاملہ اٹونی جنرل ویلیم بار کے سپرٹ کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت گرانے کی سازش ہوئی جو ناکام بنا دی گئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک اور دعویٰ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے اب اپنے ہی ادارے فرڈل بورڈ آف انویسٹگیشن پر الزام لگا کہ منتخب صدر کو ہٹانے کی کوشش ہی گئی لیکن اب ہمیں سازش کا مکمل علم ہو چکا ہے امریکی اخبار کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایف بی آئی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اٹورنی جنرل ویلیم بار کے سپورٹ کر دیا سیاسی طور پر یہی بہتر ہے کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں ایف بی آئی کے سربراہ کا تقرر سابق صدر اوباما نے کیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومے اور ڈیپٹی ڈائریکٹر میک کے برے افراد ہیں ڈائریکٹر جنرل ویہ چو نے ہدایت کی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک مشترکہ سیکیورٹی کے لیے مل کر کام کریں تاکہ وارث کو محدود سے محدود تر کر کے اس پر قابو پایا جا سکے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی دارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروز نے کہا ہے کہ کوئی ملک اکیلہ اس وبا سے نہیں لڑ سکتا کرونا پر قابو پانے کے لیے عالمی ایک جہتی کی ضرورت ہے تفصیلات کے مطابق دریکٹر جنرل ویہ چو نے ہدایت کی کہ دنیا کے تمام ممالک مشترکہ سیکیورٹی کے لیے مل کر کام کریں تاکہ وارث کو محدود سے محدود تر کر کے اس پر قابو پایا جا سکے انہوں نے کہا کہ ہم سب کے محفوظ ہونے تک کوئی محفوظ نہیں ہم سب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا وارث سے نمٹنے کے لیے ناکافی تیاریوں یا قیمت ادا کر رہی ہے ڈاکٹر ٹیڈروز کا مزید کہنا تھا کہ وارث کے خلاف تیاری ایک وقت کی نہیں مسلسل سرمایہ کاری ہے یاد رہے کہ 20 جون کو ویہ چو کی سائنس دانوں کی ٹیم کی سربراہ نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ روہ سال کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی دو ارب اور آکین دستیاب ہوں گی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں بنائی جانے والی دس سے زائد ویکسین کے انسانوں پر کلینیکل ٹرائلز جاری ہیں آئندہ چند ماہ میں یہ ویکسین عام استعمال کے لیے دستیاب ہوگی جان بولٹن نے اپنی کتاب میں مزید لکھا کہ پاک فضائیہ کے بھارتی تیارے کو مار گرانے سے وائٹ ہاؤس میں خلچل مچ گئی تھی اور رات گئے ایک ہنگامی جلاس میں طلب کیا گیا تھا جس میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کرانے کے لیے تباعت خیال کیا گیا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے سابق مشیر قومی سلامتی جان بولٹن نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ برس فروری میں پاک فضائیہ نے بھارتی فوج کے دو تیاروں کو مار گرائے تھا جس پر وائٹ ہاؤس میں ایک خلبل ہی مچ گئی تھی اور اس حوالے سے ہنگامی جلاس بھی طلب کیا گیا تھا میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈانلڈ ٹرام کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ ستہ اس فروری دو ہزار انیس میں جب پاکستان نے بھارتی فوج کے تیارے کو مار گرائے اور انڈین پائلیٹ ابی نندن کو حراست میں لیا تھا تو اس دن وائٹ ہاؤس میں بھی غیر معمولی دن تھا جان بولٹن نے اپنی کتاب میں مزید دکھا کہ پاک فضائے کے بھارتی تیارے کو مار گرانے سے وائٹ ہاؤس میں حلچل مچ گئی تھی اور رات گئے ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا جس میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کرانے کیلئے تبادلہ خیال کیا گیا تھا سابق مشیر قومی سلامتی نے اپنی یاد داشتوں میں مزید بیان کیا کہ ستہ اس فروری اہم دن تھا صدر ٹرامپ اکوانستان کے حوالے سے طویر اجلاس سے فارق ہی ہوئے تھے کہ پاک فضائے کی جانب سے بھارتی تیارے کو مار گرانے کی تلاح ملی معاملہ اتنا اہم تھا کہ تھکا دینے والے سیشن کے بعد بھی رات گئے ایک اہم اجلاس رکھا گیا جان پولٹن کے مطابق اس اہم اجلاس میں سیکیٹری خارجہ مائک پومپیو اس وقت کے امریکی جوائن چیف آف سٹاف جنرل جوزف فرانسز ڈین فورڈ اور قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شنہن شریف تھے کئی گھنٹوں کی جدو جہت کے بعد بہران ٹل گیا اور دو ایٹمی ممالک کے درمیان حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے تھے واضح رہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں صدر ٹرامپ نے جان پولٹن کو عدے سے برخواست کر دیا تھا جس کے بعد سے دونوں کے درمیان شدید اختلافات سامنے آیا ہیں اور حال ہی میں شائع ہونے والی جان پولٹن کے کتاب پر پابندی لگانے کے لیے وائٹ ہاؤس نے کافی کوششیں کی تھی لیکن ناکامی کا سامنا رہا دنیا بھر میں کرونا وارس کی موزی وبانے مسلسل اپنے پنجے گالے رکھے ہیں جس کے نا صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امواق میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس کی موزی وبانے مسلسل اپنے پنجے گالے رکھے ہیں جس کے نا صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امواق میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مختلف ممالک میں کرونا وارس کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ اروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور امواق نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 91,89,500 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 4,76,349 ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جوہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک 1,22,610 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 23,88,153 ہو چکی ہے بھارت میں بھی کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس فیرس میں چوتے نمبر پر آ گیا ہے بھارت میں کرونا وارث سے 14,015 حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,44,450 ہو گئی ترکی میں کرونا وارث سے جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد 4,974 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,88,897 ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل امبات 1,307 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 1,61,005 تک جا پہنچی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی